میں ہوں آشویس تریپارٹھی اور 36 گڑھ میں بھاری بارش کے چیتاونی جاری کی گئے اس بڑی خبر سے شروعات کریں گے موسم بھباگ نے الٹ جاری کیا دراصل سات زلو میں اتی بھاری بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا کوریا بلو رامپور اور جشپور میں ان سی بی میں الٹ جاری کیا گیا ہے اور سورج پور رائے گڑھ اور کوربہ میں بھی الٹ جاری کیا گیا اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے بھاری بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا کئی جگہوں پر بجلی گرنے کی بھی چیتاونی جاری کی گئی ہے 36 گڑھ میں بھاری بارش اور اتی بھاری بارش ہونے کی بات کہی جاری ہے موسم بھباگ کی طرف سے پوروانو من جتایا گیا سات زلوں کو لے کر یہ بارش کی سمبھاونا جتایا جاری ہے جس میں کوریا بلو رامپور جشپور ایم سی بی میں الٹ جاری کیا گیا سورج پور رائے گڑھ اور کوربہ میں الٹ جاری کیا گیا اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے بھاری بارش کا الٹ اور چیتاونی جاری کی گئی ہے چیتاونی میں کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے بات کریں گے ہماری سہیوگی تنو ورما اس وقت ہمارے ساتھ اڑ گئے تنو بھاری بارش کو لے کر موسم بھباگ کی طرف سے جو پوروانو من جتایا گیا کس طرح کی چیتاونی ہے کیا الٹ میں پرشاسند کی اور سے بھی جاری ہے جانکاری بلکل دیکھیں چھتیز گھڑ میں فلحال ابھی موجودہ ساتھی کی ہم بات کریں تو ابھی تین سے چار دنوں تک چھتیز گھڑ میں مانسون جو ہے وہ تھمسہ گیا ہے کئی لاکھوں میں اچھی بارش بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور وہیں کئی لاکھوں کی ہم بات کریں تو کئی لاکھوں میں دھوپ چھاؤں کا کھیل لگاتا جاری رازدھانی رائپور کی میں بات کروں تو بیتے چار دن سے رازدھانی رائپور میں بارش کا جو دور ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور تیز دھوپ کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا جس کے چلتے اومس اور بیچینی سے لوگوں کا لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہے اس کے ساتھ ہی جون مہینے سے لے کے ابھی اگست تک کی ہم بات کریں تو جو مانسون کا سیزنل کوٹا ہے وہ لگ بھگ پورا ہو چکا ہے کیونکہ مانسون اس بار جو ہے پہلے چھتیز گھڑ میں انہوں نے پہلے دستک دی تھی ایسے میں اچھی بارش جو ہے اگست مہینے تک درش کی گئی اور قریب نو سو دس ملیمیٹر بارش جو ہے وہ یہاں پر ہو چکی جو سامان ایوریج ہے اس سے جو ہے چھائی پرسنڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی اب موسم بیبھاگ نے ایک بار پھر بنگال کی کھاڑی میں جب سسٹم ایکٹیو ہوگا تو اس کے بعد پھر موسم بیبھاگ نے اب جو ہے کئی جیلوں کے لیے الٹ جاری کیا ہے جس میں چوبیس گھنٹے کے لیے یا لو الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا جس میں پردیش کے بلرامپور کوریا جشپور منیدرگر بھارتپور چرمیڑی سمیں سات جیلے ہیں جہاں پر اتی سے بھی بھاری باری شونی کی سمبھاؤنا موسم بھاکتوارا جتائی گئی ہے اور ان علاقوں میں بزلی گرنے کی بھی سمبھاؤنا موسم بھاکتوارا جتائی جاری ہے اور ایسے میں ان علاقوں میں اتی سے بھی بھاری باری شونی کی سمبھاؤنا جتائی گئی ہے یہ سعودھانی جو ہے موسم بھاگ کے دور جو ہے وہ جاری کی گئے اور لگتر ایلٹ زاری کرنے کا دور بھی جاری اس کے بعد بھی موسم بھاگ نے اور بھی کئی جی لوگ کے لیے صوبہ جو ہے وہ ایلٹ زاری کیے تھے تو فیلحال ابھی تو بارش کا دور یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ شام تک یا رات تک موسم کے مزاز میں جو ہے بتلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے جی بلکل لیکن تانو ایک بات اور یہاں پر لوگوں کے لیے بہت ہی محتوپون جاننے والی جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں جو لوگ باہر ون میں کام کرتے ہیں کئی بار بارش میں پیڑ کی شرڈ وہ لے لیتے ہیں اور جیسا کی تھنڈر برسٹ کے لیے بھی جانکاری مل رہی ہے اور یہ بارش کے دوران جو بجلی کڑکنے کی گھٹنا ہے کئی بار جان لے با بن جاتی ہیں کیا موسم بھاگ نے اس کے لیے بھی کوئی جاگ رکھتا کے لیے بھی پریاس کیا جا رہا ہے جی بلکل دیکھیں جس طرح سے الگ الگ جیلوں کے لیے الٹ جاری کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ میں موسم بھاگ کے دوران یہ چہتاؤنی بھی دی جاتی ہے کینکر علاقوں میں اس طرح کی سمبھاؤنا جو ہے وہ بنی ہوئے ایسے میں عام لوگوں سے پہلے ہی اپیل کر دی جاتی ہے کیا ایسے میں اگر جب اتی سے بھی زیادہ باریش ہو اور جہاں پر بجلی گرنے کی سمبھاؤنا موسم بھاگ کے دوران جتائی جاتی ہے ایسے میں اناوشک طور پر وہ جو ہے گھر سے بہانہ نکلیا اور جہاں پر بھی یہ پیڑ والی علاقے جیسے ہوتا ہے کیا جب کبھی بھی زیادہ تیش باریش ہوتی ہے تو لوگ پیڑوں کے نیچے چلے جاتے ہیں تو ایسے میں پیڑوں کے نیچے کھڑے ہونے سے بھی لوگوں کو جو ہے منہ کیا جاتا ہے اور بھی تمام طرح کی جانکاری موسم بھاگ کے دوران جی دی جاتی ایسے میں لوگوں کو اویر ہونا اسٹیش کو لے کر کافی جو ہے زوری اور اس بیچ ہے بڑی خبر چھترپور کوتوالی پتھرکانڈ ماملے کا ماسٹرمائنڈ گرفتار کر لیا گیا حاجی شہزاد علی کی تلاش لگاتار کی جا رہی تھی حاجی شہزاد علی کو اس کا ماسٹرمائنڈ بتائے جارہا تھا حاجی شہزاد علی کو پولس نے دھردہ بوچا زلہ عدالت کے سامنے پولس نے دھردہ بوچا عدالت میں آتم سمرپن کرنے کے فراق میں حاجی شہزاد علی یہاں پہنچا تھا لیکن پولس نے عدالت میں پرویش کرنے سے پہلے ہی اسے حراست میں لے لیا پولس حراست میں لے کر سٹی کوٹوالی تھانہ پہنچی ہے ایم پی کے اگم جین پہنچے ستی کوٹوالی تھانہ پتھر بازی کے ماسٹر مائن سے پوچھتاچ کی جارہی ہے شہزاد علی سہید سبھی فرار اروپیوں کی گرفتاری کے لیے مدیہ پردیش میں لگاتار دبش دی جارہی تھی اور اس پورے معاملے کو لے کر پولیس پرشاسن کے دوارہ جو کارروائی کی جارہی تھی اس میں گرفتاری کے لیے ایس پی نے اینام بھی گوشت کیا تھا دس ہزار روپے کا اینام گوشت کیا گیا تھا مدیہ پردیش کے کوٹوالی تھانے میں پتھراب کا ماسٹر مائنڈ ہاجی شہزاد علی گرفتار کر لیا گیا جس کی تلاش لمبے سمجھ سے چل رہی تھی اس پورے پتھر بازی کی گھٹنا کے بعد سے اس کے خلاف لکاؤٹ سرکولر نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا اور کوٹوالی پر پتھر بازی کے اس پورے معاملے میں کارروائی لگاتار کی جارہی تھی اور ہاجی شہزاد علی کی گرفتاری کو لے کر کارروائی کرتے ہوئے پولس پرشاسن لگاتار مستعدی دکھا رہا تھا اور اب یہ گرفتاری ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جو جانکاری مل رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر اور بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس پی اگم جین سٹی کوٹوالی تھانہ پہنچے ہیں اور پتھر بازی کے ماسٹر مائنڈ سے پوچھتار کی جارہی ہے ہاجی شہزاد علی سہید سبھی فرار آروپیوں کی گرفتاری کے لیے اس پی نے کل دس ہزار روپے کا انام بھی گوشت کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس پتھر بازی کے معاملے میں اس آروپی کا جو عالی شان محل بنایا گیا تھا وہ بھی دھوست کر دیا گیا تھا اور آتم سمرپن کرنے کے لیے یہ عدالت میں پہنچا تھا اور ہاجی شہزاد کو پہلے ہی پولیس نے دھردہ بوچا آپ کو بتا دیں کہ یہ جلا عدالت کے سامنے ہی پولیس نے اسے اپنے حراست میں لے لیا جس کے تلاش لگاتار کی جارہی تھی پولیس پر پتھر بازی کرنے والے ہاجی شہزاد علی کو اس کا ماسٹر مائنڈ بتایا جارہا ہے اور اب اس پورے معاملے میں پوچھتارچ کی جائے گی کیا کچھ تتھیے اس میں سامنے آتے ہیں یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا نریندر پرمار ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ اٹھ گئے نریندر بڑی خبر ہاجی شہزاد علی پکڑا گیا دیکھیں بلکل جس طرح سے جو سوچنائے آ رہی ہیں جو سوٹروں نے جانکاری دیئے اس کے مطابق بلکل سہزاد آجی چوکی جو سٹی کتوالی پتھر بازی کانڈ کے جو ماسٹر مائنڈ بتایا جارہی ہیں اور پولیس ان کی گرپتاری کے لیے کئی طرح کے پریاس کر رہی تھی سائیور سیل کی بھی مدد لی جا رہی تھی اور تمام سوٹروں کو بھی پولیس نے بٹھایا تھا لیکن گرپتاری سمباؤ نہیں ہو پا رہی تھی ایسی جانکاری لگی ہے کہ سہزاد آج جو حاجی سہزاد علی ہیں وہ آدم سمارپڑ کرنے کے لیے جلا آدالت چھتر پر پہنچے ہوئے تھی جس کی سوچنا پولیس کو لگی اور پولیس تتکال وہاں پر پہنچی اور حاجی سہزاد علی کو جلا آدالت کے پاس سے دبوچ لیا ہے اب سیٹی کتوالی تھانہ میں لائے گیا ہے اور یہاں پر پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری جیسے ہی ایس پی اگم جین کو لگی تتکال سیٹی کتوالی تھانہ میں ایس پی اگم جین پہنچ گئے ہیں جو حاجی سہزاد علی ہیں جو پورے گھٹنا کرم کے ماشٹر وانڈ بتائے جا رہے ہیں ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے حال پھل حال پولیس ستروں نے جو جانکاری دیئے اس کے مطابعت حاجی سہزاد علی کی گرپتاری ہو چکی ہے اور پولیس ان سے آپ پوچھتاچ کر رہی ہے آخر کیا پرسطیتیاں تھی کس طرح سے اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا تھا چونکہ یہ حادثہ جو ہے پورے مرد بردیس سہز پورے دیس میں چھایا ہوگا تھا اور ایک کے بعد یہاں پر لگاتار پولیس گرپتاریاں کر رہی تھی لیکن حاجی سہزاد علی کی گرپتاری کے لیے پولیس نے لوک آؤٹ نوٹریس تک جاری کیا تھا اور آج ایسا پتا چلا ہے کہ بلکل حاجی سہزاد علی کی جو گرپتاری ہے وہ جلا دالت کے سامنے سے کر لی گئی ہے دریندر جلا دالت میں سمرپن کرنے کے لیے پہنچا تھا اور یہ اگر سمرپن وہاں پر کرتا تو سبب ہے کہ انٹرم بیل بھی اس کو مل سکتی تھی یہاں سے دیکھئے جو پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے کل سولہ بیبین دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایسے میں بیل ملنا تو نامنگ کن تھا لیکن جلا نیالا میں مجسٹریٹ کے سامنے پیس ہو کر جیل وارانٹ رہیا پولیس کو جلا نیالا سے سوچنا ملتی پولیس جا کے جب وہاں پر پہنچتی اور اس کو پی آر پہ یعنی ریمانڈ پہ پولیس لیتی اس کے بعد پولیس کو سپورٹ کیا جاتا کہیں نہ کہیں حاجی سہیاد علی کو خوف ہے کہ کہیں جو گھٹنا کرم کی راج ہیں پولیس حاجی سہیاد علی سے ان راجوں کو نہ اگلوائے پولیس کی جو جنج پرتال ہے کل ملاکی کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جنج چل رہی ہے بیویج نہ چل رہی ہے سائد اس میں سائیوگ نہ کرنا ہو جس کی وجہ سے آتم سمارپان کی پھراک میں حاجی سہیاد علی تھے جس کے بعد پولیس کو اس پورے ان کی آتم سمارپان کی جانکاری لگ گئی اور تطکال جلا دالت کے سامنے سے سیٹ کوتوالی تھانا پولیس کی ٹیم نے دبوچ لیا ہے گھٹنا کرم کے سمبند میں ایک ایک بندوں پر پوشتانچ کی جائے گی چوپی معاملہ بڑا ہے سنگین دھاراوں میں اپرات پنجیبت کیا ہے چھالیس نام جد ہیں ابھی تک اس پورے معاملے میں 36 لوگوں کی گرپتاری ہو چکی ہے کوٹی تھی حاجی سہیاد علی کی اس کو پہلے ہی پرساسن جمی دوچ کر چکا ہے تو کہیں نہ کہیں آروپیوں میں خوف ہے پولیس کے پرساسن کے خلاب کے کہیں جو گھٹنا کرم کے راج ہیں جو بھی جس طرح سے اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا تھا پردر پرد پرد پولیس پوشتاچ میں ان سے ان راجوں کو نہ اگلوائے اس کے چلتے انہوں نے عدالت کی سران سائد لی تھی اور اس وقت حاجی شہیزاد علی کہاں پر ہے چونکہ اگم جین سٹی کوٹوالی تھانا پہنچ چکے ہیں جانکار یہ مل رہی ہے بلکل ایس پی اگم جین سٹی کوٹوالی تھانا مائے ہیں ان کی گاڑی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے آروپی کو جو مکھ آروپی ہے ماسٹر مائنڈ بتائے جا رہا ہے حاجی سہیاد علی ان کو جو بیرک ہے اس سے دور رکھا گیا ہے سرکچہ تستان پر رکھا گیا ہے سٹی کوٹوالی میں پوشتاچ کرنے کے لیے اور ان پورے گھٹنا کرم کی ماملے میں باریکی سی جانچ کرنے کے لیے ایس پی اگم جین خود کٹوالی پہنچے ہوئے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دوارہ پوشتاچ کی جا رہی ہے جو سوٹر ہمارے وہ ہے بتا رہے ہیں کہ ایس پی اگم جین خود حاجی سہیاد علی سے پوشتاچ کر رہے ہیں اس کے بعد اور جو ٹیمیں ہیں لگاتار چونکہ جس طرح سے اس پورے گھٹنا کرم میں آدھنک سنسادن سنچار کرانتی کا بھی استعمال کیا گیا ہے موبائل کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور سوسل میڈیا کا جم کے استعمال اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دینے میں کیا گیا ہے تو کہیں نہ کئی پولس اس پورے ماملے کی کڑی جوڑنے کے لیے حاجی سہیاد علی سے بات چیت کر رہی ہے بلکل اور چونکہ نریندر جس طرح ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کے بعد ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی گئی کئی طرح کے آروپ حاجی شہزاد علی پر لگتے رہے تو سولہ ماملے تو کیا اس میں سمبھاونا ہے تو یہ بھی ہیں کہ آگے اور بھی ماملے اس پر درج کیے جا سکتے ہیں اور جو فرار آروپی ان کے بارے میں جانکاری سمبھب ہے کہ حاجی شہزاد علی سے مل جائے دیکھیں بلکل آپ نے صحیح گوھر فرمایا ہے جس طرح سے اکیس اگست کو اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا تھا آج چھٹما دن ہے اور چھٹما دن حاجی شہزاد علی کو پولس کو دبوچنے میں ایسی جانکاری مل رہی ہے کہ کامیابی ملی ہے باقی جو آروپی ہیں وہ بھی ابھی فرار ہیں تو ان سبھی آروپیوں کی جانکاری گھٹنا کرم کے کل ایسا بتا جارہا ہے کہ چار سے پانچ لوگ مکھ آروپی اس پورے گھٹنا کرم میں بنائے گئے ہیں جن کے دوارہ اس پورے گھٹنا کرم کا خاکہ تیار کیا گیا تھا کتوالی پر پتھر واجی کرنے کو جو منصوبے تھے اس کے والے میں بھیڑ جٹانے کے لیے چونکہ ایک ایرپان چشتی وہ پہلے ہی گرپتار ہو چکے ہیں وہ ابھی مکھ اس پورے گھٹنا کرم میں مکھ مانے جا رہے ہیں چونکہ ان کے دوارہ ایک سوشل میڈیا پر بھیڑ کو جمع ہونے کے لیے اکتر کرنے کے لیے ایک ویڈیو جاری کیا گیا تھا وہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک سوچنا کارڈ بھی جاری کیا تھا جس کے جریے بھاری سنکھا میں سٹی کوتوالی پار ہجاروں کی سنکھا میں مسلم سمدائے کے لوگ جماعت ہوئے تھے وہ اس کے بعد پتھر واجی کی گھٹنا کو انجام وہاں پر دیا گیا تھا نریندر حاجی شہزاد علی کا بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا تھا جس میں دعوی یہ کیا جا رہا تھا کہ مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادب سے وہ نشپکش جانش کی بانگ کر رہا تھا سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی رومرز بھی پھیلے تھے اس میں کتنی سچا ہی ہے حاجی شہزاد علی کے دوارہ ایک سوشل میڈیا پر بیڈیو جاری کیا گیا تھا انہوں نے گھٹنا کرم کے معاملے میں سپائی دیتی ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا جو ہے پتھر واجیوں کو لگاتار منع کر رہے تھے ان کا اس طرح کا کسی بھی طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پولیس پر اور سٹی کو توالی تھانا پر وہاں پر جا کر پتھر واجی کریں یا کسی طرح کا کوئی ہنگامہ کھڑا کریں اس طرح کی سپائی آئی تھی اب جب ان کی کوٹھی کو ڈہایا گیا تھا جمی دوچ کیا گیا تھا خندر میں تبدیل یا کوٹھی ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیڈیو جاری کیا تھا اور مکھ منتری ڈاکٹر موہنے آدھو سے اس پورے گھٹنا کرم کی نسبق چجاج کی بات کہی تھی ہوئی دوسری طرح پولیس پر بھی انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ پولیس کے دوارا ان کے بارے میں غلط فہمی گئے ہوئی ہے چونکہ حاجی سہجاد علی خود کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ ان کے دوارے اس پورے گھٹنا کرم کو کرنے میں لوگوں کو اکثانے میں ان کا کسی بھی طرح کا کوئی رول نہیں ہے حال پھل حال اس پورے معاملے کی جانچاب سیٹی کو توالی تھانا پولیس کر رہی ہے پورے معاملے کی جو بیویچنا ہے سی ایس پی نگر چھترپو سہر کے جو سی ایس پی ہیں آمن مصرہ ان کو اس پورے گھٹنا کرم کا بیویچنا عدگاری بنایا گیا ہے اور پورے معاملے کی بیویچنا کر رہی ہے بلکل نریندر چونکہ ایک بڑی خبر اور بڑی جانکاری ہمارے درشکوں تک ہم پہنچا رہے ہیں آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو یہ بڑی خبر میں بتا دوں چونکہ ایک کوتوالی پتھرکان معاملے کا ماسٹر مائنڈ ہا جی شہزاد علیہ پولیس کی گرفت میں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جلا عدالت کے سامنے سے پولیس نے اسے دردبوچا چونکہ جلا عدالت میں یہ آتم سمرپن کرنے کے ارادے سے پہنچا تھا اور ابھی ابھی جو جانکاری ہمارے سیوگی نریندر پرمار لگاتا ہے اس خبر پر بننے میں بتا رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں سولہ معاملے اس پر درش ہیں اور اب جو ایس پی ہیں موقع پر پہنچ چکے ہیں اگم جین نے موقع پر پہنچ کر اب پوچھتات شروع کر دیا ہے اور بہت جلد اس پورے معاملے سے جڑے کچھ اور گھٹنا کرم اور کچھ اور تتھیا کچھ ساکش سامنے آ سکتے ہیں فرار آروپیوں کے سمبند میں حاجی شہزاد علی سے بڑی لیڈ مل سکتی ہے اور اس پورے معاملے پر لگاتا رہا ہم بنے ہوئے ہیں نریندر پرمار ہمارے سہیوگی لگاتا رہا ہمارے ساتھ موجود نریندر ابھی حاجی شہزاد علی تو پکڑ میں آ گیا لگ بگ اور کتنے آروپیوں کی گرفتاری ہونا باقی ہے پولیس کے سوطروں سے کیا جانکاری مل پاری اس بارے میں دیکھیں بلکل ہم یہاں پر درسکوں کو ایک چیز اور اسپشٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے جو پورا گھٹنا کرم ہوا ہے حاجی شہزاد علی کے خلاف اس سے پہلے پانچ معاملے ایس پی اگم جین بتا رہے تھے اور جو ابھی حال فلال میں اگسٹ کو جو گھٹنا ہوئی ہے چھٹا معاملہ ان کے خلاف درج ہوئی ہے کل ملا کے کہا جاتا سکتا ہے کہ حاجی شہزاد علی کے خلاف ابھی تک صرف چھے معاملے درج ہوئے ہیں اور جو اگسٹ کو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں سولہ سنگین دھاراوں میں جو ایف آئی آر کی دھاراں ہیں سولہ ایف آئی آروں میں ایف آئی آر ان کے خلاف پراتھ میں کی درج کی گئی تھی اور لگاتار پولیس اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے اور چھتیس آر اوپیوں کی ابھی تک گرفتاری ہو چکی تھی سہزاد علی جو آج دبوچہ ہے پولیس نے ان کی سہیت کل ملا کے سہتیس لوگوں کی گرفتاری کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک پولیس سہتیس لوگوں کی گرفتاری کر چکی ہے اس پورے پیکن میں چھالیس لوگ نام جات ہیں اس کے علاوہ ڈیر سو سے ادھیک ان اگیات آر اوپی بھی ہیں ان کو بھی آر اوپی بنایا گیا ہے جو بھی اس پورے گھٹنا کرم میں بلوہ پھیلانے میں وہاں پر پتھر واجی کرنے میں اور ہنگامہ کھڑا کرنے میں بابال مچانے میں جو بھی ڈیر سو سے ادھیک ان لوگ جن کی پہچان پولیس نہیں کر پائی تھی چونکہ پلوس نے پہچان کے لیے اس میں سی سی ٹی بھی پھوٹیج میڈیا میں جو ویڈیو وائرل ہو گئے سیوسل میڈیا میں جو ویڈیو آئے تھے میڈیا میڈیا پتنی دیوں سے جو ویڈیو لیے ان سبھی ویڈیو کو ملا کر چھالیس لوگوں کی پہچان پولیس کر پائی تھی باگی ایک سو پچاس سے ادھیک ان لوگوں کو بھی اگیات میں اف آئی آر کی گئی ہے تو کل ملا کے کاز آ سکتا ہے کہ ابھی تک صرف اس پورے پکڑ میں حاجی سہجاد علی ہے ان کی گرپتاری کو جوڑا جا تو 37 لوگوں کی گرپتاری ابھی تک پولیس کر چکی ہے لیکن ابھی پولیس نے اپنی طرف سے حاجی سہجاد علی کی گرپتاری کا اعلان نہیں کیا ہے صرف پولیس نے ان کو دبوچا ہے احراست میں لیا ہے پوچھتا چکی جا رہی ہے بلکل میں لوٹوں گا اریندر آپ کے پاس اس وقت ہمارے سہیوگی واسو چورے بھی ہمارے ساتھ اٹھ گئے واسو حاجی شہزاد علی کوتوالی پر پتھر بازی کا ماسٹر مائنڈ اب پولیس کی گرفت میں اب بلکل دیکھیں چھترپور کا یہ پورا ماملہ پورے دیش بھر میں سرکیوں میں رہا کئی ستہ پکش کے نیتا ہوں اس پورے ماملے کو لے کر لبی سیاست بھی ہوئی اوویسی سے لے کر ملیک ارجن کھڑ گئے پریانکہ گاندھی نے تک اس پورے ماملے کو لے کر جو ان کے بیانے وہ سامنے آئے خود مدپدیش کے مکہ منتری نے سنگیا لیا اور اب یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ کی اس پورے ماملے کا جو مانسٹر مائنڈ ہے وہ پکڑ میں آ چکا ہے اسے پولیس نے دبوچ لیا ہے اور جلد ہی پولیس اس پورے مانسٹر مائنڈ کو لے کر جو چارچیٹ ہے اور اس آروپی کو کوٹ میں بھی پیش کرے گی اور اس کے بعد پھر آگے کی جو کاروائی ہے اس کو کرنا سنشت کیا جائے گا تھانے پر پتھراؤ یعنی کی سیدھے طور پر کانون کا اپنے ہاتھ میں لینا کانونوں کا اولنگان کرنا اور ویبین نے دھاراؤں کے تحت ماملے درج ہوئے اس کے بعد جو گھر تھا اس کے اوپر بلڈوزر کی کاروائی کی گئی گھر کو دھست کرنے کا کام کیا گیا اور اس کے بعد کئی طریقے کی جو سوال ہیں وہ کھڑے ہوئے ایک لمبی سیاست کا دور چلا جو ستہ پکشی نیتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ کانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا بکشا نہیں جائے گا اور اسی طریقے کی سکت کروائی ہوگی اور وہیں دوسری طرف کانگریس اور جو بے پکشی نیتا ہے وہ اس پورے معاملے کو لے کر یہ آروپ لگاتے رہے کہ کسی بھی کانون میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی آروپی ہے اس کا گھر توڑ دیا جائے کیونکہ وہ صرف آروپی نہیں رہتا اس میں اس کی ماں بہن بیٹی بچیاں بچے بھی وہاں پہ رہتے تو انہیں بے گھر کر دینا کہاں کا نیا ہے کہاں کا انصاف ہے چونکہ اب یہ خبر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو آروپی ہے ماسٹر مائنڈ ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور پلیس جب اب اس پورے آروپی کو لے کر کوڈ میں پہنچے گی تو وہاں پر دونوں پکشوں کی اور سے آروپی پکش کی اور سے بھی اور پلیس کی اور سے بھی تمام دلیلیں جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی باعث کا دور چلے گا اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کوڈ کا کیا فیسنہ ہوتا ہے جو مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادب سے اس پورے ماملے کی نشپکشتہ سے جانچ کی مانگ کر رہا تھا جبکہ سیٹی کوتوالی پر پتھربازی کا یہ پرمو خاروپی بھی ہے اور ابھی حالانکہ گرفتاری کی جو بات ہے وہ سپشت نہیں ہوئی ہے حالانکہ یہ عراسط میں لے لیا گیا نریندر پرمار جیسے کہ ہمارے سیوگی بتا بھی رہے تھے کہ ابھی پوچھتارچ میں کچھ اور باتیں سامنے آئیں گے اس کے بعد ستتی سپشت ہوگی کہ گرفتاری ہوتی ہے کورٹ میں پیشی کب ہوگی اور کیا کچھ رہے گی آگے کی ستتی بہت بہت شکریہ واسو آپ کا جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا نریندر ہمارے ساتھ اس پورے ماملے پر جانکاری ساجہ کرنے کے لیے بڑھتے آنگے اگلی بڑی خبر بلرامپور سے جہاں پر سامری سے بی جے پی کے ویدھائک ادھشوری پیکرہ نے منچ سے ادھکاریوں کو پھٹکار لگائی اور کسمی میں کروڑوں کی لاغت کے لکارپن بھومی پوجن میں نہ پوچھنے کا آروپ لگاتے ہوئے پھٹکار لگائی اور کھلے منچ سے ویدھائک نے کہا کہ اس کارکرم کے لیے ویبھاگ کے کسی ادھکاری نے سمپرک نہیں کیا انہوں نے کہا کہ پوروکی سرکار میں جیسا کیا ویسا اس سرکار میں نہیں چلے گا جنپد پنچائد کسمی کاریالے پریسر میں چوبیس اگست کو ویبھاگی یہ کارکرم کا یہ ویڈیو ہے اتنا بڑا چار کروڑ 42 لاکھ روپے کا آج لوکارپڑ کارکرم اور بھومی پوجن کارکرم یہاں پر ہو رہا ہے لیکن ہمارے نہ تو بجلی بھی بھاگ نہ سواس بھی بھاگ اس چھترے کی بیدھائک سے کوئی سمپرک نہیں کیا میں تو یہ سمجھنا چاہتے ہوں کہ یہ سامری بیدھان سبا کا بیدھائک جو ہے وہ سامری بیدھائک بیدھان سبا کے لئے پہلا پروٹوکال ہے لیکن کوئی ادھیکاری ہم سے سمپرک نہیں کیا ایسا پرساسن نہیں چلے گا یہاں پر ہمارے ایس ڈی ایم ساں خون کیے تھے لیکن ہمارے بیباگی ادھیکاری کوئی خون نہیں کیا ہم نے کیا گلتی کیا تھا لیکن انہوں نے بیدھائک کو ایک خون کرنا اور بلدہ بازار کے چرچیت سیکس ریکٹ کیس سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے سیکس ریکٹ میں شامل مکھے آروپی شیریش پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا پانچ مہینے سے فرار چل رہا تھا یہ آروپی اور ماملے میں چار آروپی پہلے ہی ہو چکے ہیں گرفتار دے ہویا پار کی آڑ میں لوگوں کو بلیک مل کرتے تھے بلیک مل کر لوگوں سے لاکھوں روپے وصولے تھے پانچ مہینے سے فرار چل رہا ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا بلیک مل کر لوگوں سے لاکھوں روپے وصولنے کا اس پر آروپ ہے اور بلودہ بازار سیکس ریکٹ کیس سے جڑی یہ بڑی افجیت آپ کو بتا رہے ہیں مکھے آروپی شیریش پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا ہے پانچ مہینے سے یہ آروپی فرار چل رہا تھا چار پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں اس وقت کی بڑی خبر دیہ ویپار کی آڑ میں لوگوں کو یہ بلیک مل کیا کرتا تھا اور بلیک مل کر لوگوں سے لاکھوں روپے اس نے وصولے تھے اور اب اس پورے معاملے میں کارروائی کیا کچھ کی جائے گی ڈیٹیلز آپ تک پہنچا رہے ہیں فیلال آپ کو بتا دیں